اسلام علیکم میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید میں ہوں فارماسیسٹ امین شاہ ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے کلوٹلس انجیکشن کے بارے میں جس کا جینرک نیم ہے انوکزاپرین سوڈیم کلوٹلس انجیکشن یعنی انوکزاپرین سوڈیم کیا ہے یہ کن کن بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہے یہ کس طرح اپنا اثر دکھاتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیٹس ڈرگ انٹیریکشن کونٹرہ انڈیکیشن اور پریکوشن کیا کیا ہے یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میڈیسن کے بارے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں ہمارے مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے یہ دوہ اپنے عمل سے خون کے اندر انٹی ترامبوسیس کی کارکردگی میں اضافہ کر دیتی ہے اس طرح فائبرینوجین کو فائبرین میں تبدیل ہونے سے رکھتی ہے کیونکہ خون کو لوتڑا بننے کے لیے فائبرین کا بننا بہت ضروری ہوتا ہے اس عمل سے خون پتلا رہتا ہے اور جمتا نہیں ہے یہ دوہ وریدوں میں خون کو جمنے سے روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ پلمونری ایمبولیزم اور ریومیٹک ہارڈ ڈیزیز کی وجہ سے متاثرہ والز کو درست کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے یہ مایوکارڈیل انفارکشن کی صورت میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ دوہ وارفرین سوڈیم سے زیادہ تیز اثر کرتی ہے اس کا استعمال امرجنسی میں خون پتلا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ویورز اگر انوکزوپرین سوڈیم کو وارفرین سوڈیم کے ساتھ استعمال کرایا جائے تو خون بہت زیادہ پتلا ہو سکتا ہے اور پی ٹی ٹی بڑھ سکتی ہے اگر اس کو اسپرین کے ساتھ استعمال کرایا جائے تو جریانے خون کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے ان کو اکٹا استعمال نہ کرے ترامبولیٹک عدویات کے ساتھ استعمال کرانے سے جسم کے مختلف حصوں سے جریانے خون ہو سکتا ہے اس لیے ان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے ویورز ایسے افراد جن کے جسم میں وائٹامن کے کی کمی ہو یا ایسے افراد جو انوکزوپرین سوڈیم سے الرجک ہو یا ایسے افراد جو میدے یا انتڑیوں کے السر یعنی زخم کے مریض ہو اس کے علاوہ ایسے افراد جو ہائی بلڈ ٹریشر کے مریض ہو یا ایسے افراد جو جگر اور گردوں کے امراض میں مبتلا ہو وہ انوکزوپرین سوڈیم استعمال نہ کرے اس کے علاوہ ایسے افراد جن کا آنکھوں کا یا دماغ کا یا ریڑ کی ہڈی کا اپریشن کافی قریب ہو وہ بھی اسے استعمال نہ کرے اس کے علاوہ ایسے امراض جن میں جریانے خون کا خطرہ ہو ان میں بھی انوکزوپرین سوڈیم استعمال نہ کرے ویورز اس دوا کے بد اثرات سے جس جگہ انجیکشن لگائی جائے وہاں جلن ہو سکتی ہے اجتماعی خون کی وجہ سے گھٹلی بن سکتی ہے جلد پر سوزیشی حالت پیدا ہو سکتی ہے الیرجی ہو سکتی ہے سردی محسوس ہو سکتی ہے خارش ہو سکتی ہے کجلی ہو سکتی ہے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے اس وجہ سے خون میں پلیٹ لٹس کی تعداد کم ہو سکتی ہے جسم کے اندر پی ٹی ٹی کے بڑھ جانے سے دماغی اور جسمانی جریانی خون ہو سکتا ہے ویورز انوکزوپرین سوڈیم کے استعمال کے دوران پیشاب اور پاخانہ کی رنگت پر نظر رکھے کیونکہ اگر اس کے ساتھ خون کا اخراج ہو رہا ہو تو آپ کو بروقت علم ہو جائے